بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عثمان خالد آپ سے مخاطب ہوں جی تو طلبہ کرکلم کا پیجے نمبر ایٹ اور اس پر چپٹر نمبر سیون ہے اور میں سیکسر فونٹی تھرٹین اور اس میں آج ہم تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے ٹاپک نمبر ٹونٹی ٹو فنکشنز کے نام کا ٹاپک ہے یہ تو فنکشن کیا ہے اس کے میلنگز کیا ہے اور کتنی طرح کی فنکشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے تو فنکشنز کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی سکرین کی طرف چلتے ہیں تو یہ آپ کو سکرین پر ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے ایک سائٹ پہ لکھا ہوئے فارمولا اور ایک سائٹ پہ لکھا ہوئے فنکشن تو اگر ہم دیکھیں دونوں کا جو کام ہے وہ کائلکولیشن ہی ہے لیکن جو فارمولا ہوتا ہے نا وہ لکھا ہوئے کریٹڈ بائی دی یوزر یہ یوزر خود بناتا ہے اور یہ جو فنکشن ہے نا یہ بلٹ ان فارمولا کہنے اس کو تو یہ بلٹ ان ہوتا ہے ایکسل میں اور جو فارمولا ہوتا ہے اسے ہمیں خود سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں فارمولا اور فنکشن میں تو کامن چیز یہ ہے کہ دونوں میں جیسے ہی آپ فارمولا یا فنکشن کو اپلائی کریں گے تو اس کے سٹارٹ پہ ہمیں ایکول کا سائن لگانا پڑتا ہے باقی اگر دیکھیں فارمولا میں آپ کو جو ہے وہ نمبر نظر آ رہے ہیں جو فنکشن میں صرف آپ نے وہ سام لکھ دیا اور آگے بریکٹ ہے تو اس کا سنٹیکس کیا ہے ایکشلی یہ کس طرح اپلائی ہوں گے تو یہ میں آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو جیتے ناظرین اگر آپ دیکھیں یہ ایک مثال کے طور پر میں نے ایک فنکشن جو آپ کے سامنے اس کا سنٹیکس رکھا ہوئے صاف سے پہلے آپ نے ایکول سائن لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس فنکشن کا نام لکھنا ہے یعنی کہ اس طرح کہ میں نے یہ نمبروں کو اگر سام کرنا ہے تو ادھر میں سام کا نام لکھوں گا اور اسی طرح جو اس کے اندر آپ کو یہ سیل اڈریسز نظر آ رہے ہیں اس کو ہم ایکسل کی زبان میں کہتے ہیں آرگومنٹس تو یہ تین چیزوں پر فنکشن مستمیل ہوتا ہے ایکول سائن فنکشن نیم اور آرگومنٹ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کی فارمولا کی تو یہ دو چیزوں پر مستمیل ہوتے ہیں یہ بھی تین چیزوں پر مستمیل ہوتا ہے ایکول سائن اور سیل اڈریسز اور ساتھ میں آپ نے جو آپریٹر ہے جس کی اپنی کلکلیشن کامل کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا فرق اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف فنکشن تو یہ دیکھیں بے شمار اس کی ٹائپس ہیں دیکھیں ایبرج فنکشن ہے آٹو سام ہے سام میف ہے اور یہ دس کے قریب آپ کو میں فنکشن نظر آ رہا ہے لیکن یہ سینکڑوں کے قریب فنکشن ہیں اب فارمولا اور فنکشن میں فرق ہے فارمولا جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یوزر وہ خود اس کو بناتا ہے ڈیزائن کرتا ہے فنکشن بنایا بنایا ہے اب فرق یہ ہے کہ فنکشن سے کلکلیشن بدینے سیکنڈ ہو جاتی ہے لیکن فارمولا لکھنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے لیکن اگر ہم اس میں سٹرانگ ہونے کی بات کریں تو سٹرانگ جو کلکلیشن میتھڈ ہے وہ فارمولا ہے کیوں کہ اگر ہم بات کریں نا تو جو تو جو ہیں وہ فارمولا اویلیبل ہیں اس کے فنکشن بھی اویلیبل ہیں لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی سیلف میتھڈ سیلف کلکیشن ہوتی ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی اپنا فارمولا لگانا ہوتا ہے اپنا بنیا ہوا ہے اس کا پھر فنکشن اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر ہم کیلکلیشن کا عمل وہ نہیں کر سکتی اس لئے یہ فارمولا آنا اپلائی کرنا یہ ہمیں آنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم ایکشولی دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپلائی کرتے ہیں جی تو طلبہ یہ آپ کے سامنے جو ہے عملی طور پر میں آپ کو فنکشن اپلائی کرنا سکھا رہا ہوں تو دیکھیں ٹاپٹ بھی لکھا ہوئے اور اس میں ہم جو فنکشن آپ آج اپلائی کریں گے اس میں اڈیشن یعنی کہ سام کرنا مینیمم ویلیو ملوم کرنا میکسیمم کرنا اور ویلیز کو اکاؤنٹ کرنا تو یہ بیسک بنیادی سادہ سے فنکشن ہیں یہ انشاءاللہ میں آج آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا باقی جو اڈوانس لیول کے فنکشن ہیں اب وہ آپ یوٹیوب سے سرچ کر کے جو آپ کے سامنے میں دو نمبروں کو سام کروں گا تو یہ دیکھیں ایکول سائن جو اس کا سنٹیکس ہے جو ہر حال میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جیسے ہی فنکشن ٹائپ کریں گے نکے فنکشن کا نام لکھیں گے تو خود خود جو ہے وہ فنکشنز ظاہر ہو جائیں گے تو جو اس میں پسندیدہ فنکشن ہے وہ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو رینج دے دینی ہے یہ دیکھیں میں نے دینج دے دی ہے تو خود خود جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ آنسر آگیا ہے تو اس طرح سے ہم باقی بھی جو فنکشنز ہیں اس کو یوز کریں گے اس طرح یہ مینیمم ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے فنکشن ہے مینیمم کا تو ایکول اور اس کے بعد ایم آئی این جیسے میں لکھوں گا تو یہ دیکھیں لسٹ آف فنکشنز شو ہو گئے ہیں تو اس میں جو فرسٹ فنکشن تھا اس پہ ہم نے ڈبل کلک کیا ہے اور اس کو رینج دی ہے تو یہ دیکھیں خود بخود اس نے جو ہے وہ ہمیں ویلیو جو ہے وہ فائنڈ کر کے دی دی تو اسی طرح میکسیمم کا ہے اور باقی بھی اسی طرح فنکشنز ہم نے یوز کرنا ہے بس فنکشن کا نام لکھ دینا ہے رینج دینی ہے اور اس کے سٹارٹ پہ ہم نے لگا دینا ہے ایکول سائن تو اس طرح یہ سامنے آپ کے ایکول سائن اور میکسیمم اور اس کے بعد آپ نے رینج دینی ہے تو وہ خود بخود جو جتنی بھی سیلیکٹڈ سیلز ہوں گے اس کے اندر جو میکسیمم ویلیو ہے اس کو معلوم کر لے گئی ہے دیکھیں اس طرح کہ اس نے پچیس کی جو ویلیو ہے وہ بڑی ہے تو اس نے آپ کو فائنڈ کر کے دے دی تو اسی طرح کاؤنڈ کا فنکشن ہے کہ آپ نے اگر ویلیو کی تعداد معلوم کرنی ہو کہ کتنی ویلیو میری شیٹ کے اندر ہیں یا مخصوصی ایریز میں ہیں تو آپ اس کو اس طرح فنکشن کا نام لکھ کے ایکول سائنڈ ڈال کے اور آپ اس کو رینج دے کے آپ کاؤنڈ کا جو فنکشن ہے اس کو موز کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی فنکشن تھے جو میں نے آج آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تو مزید انشاءاللہ آڈوانس فنکشن پھر میں ایک سپیشل ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز اپنا آکے تو انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کروں گا تو امیدہ کے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ہوگی تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالید کو جازہ دے جی اللہ حافظ موسیقی